اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں تو یہ بلوگ ہے جی نیکس جے کا بلوگ اور یعنی یہ ٹین آف مارچ اور یہاں پر جو ٹائم ہے وہ بچ گئے ہیں جی دو اور ہم لوگ نکل گئے تھے کھانا لینے کے لیے کیونکہ ناشتہ بھی ہم لوگوں نے کیا تھا جی کافی لیٹ پھر بھی آپ کو بتایا کہ جیسے آپ سمرز آ رہے ہیں تو پہر ٹائم میں لازمی کھانے کا دل کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ جی نکل چکے تھے باہر کے کچھ لے کر آتے ہیں اور ہم لوگوں نے جو لاسانی والے ہیں ملتان میں جو رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا یہاں سے ہم لوگوں نے لیے تھے چکن پیس اور یہاں سے لیے تھے ہم لوگوں نے شامی اور اس کے باہر یہ لے کر ہم لوگ جو واپس سے لے گئے تھے گھر اور کیونکہ اس دن تھا فرائیڈے اور فرائیڈے کو جو ہے وہ مارکٹس جو ہیں وہ آف ہوتی ہیں مارکٹس جو ہیں وہ کھلی نہیں ہوتی تو یہاں پر میں کر رہی تھی ویٹ اپنے میاں جی کا اور یہاں ہم لوگ آ چکے تھے لے کر گھر بس آپ لوگوں نے جج نہیں کرنا کہ ہم لوگ کیسا بیٹھے کھا رہے ہیں کہ جب گھر میں ہم بیٹھتے ہیں تو اسی طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جی میں نے اپنا لیے سامنے رکھ لیا ہے اپنا کھانا اور اس کے بعد ہم لوگ ہو جو کہے تھے ریڈی کیونکہ آج جو تھا وہ تھا برارات کا فنکشن اور برارات جو تھی وہ بہت ہی سیمپل سا فنکشن تھا صرف کچھ لوگوں نے جانا تھا اور دلہن کو جو ہے وہ لے کر آ جانا تھا تو بس ہم لوگ جا رہے ہیں وہیں یعنی کہ میری سسٹر ان لا کے گھر اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اس دن کافی زیادہ رش بھی تھا وہاں پر لگتی ہے جی فرائیڈے کو منڈی لگتی ہے سبسی منڈی تو اس کی وجہ سے وہاں پر رش تھا آپ کو نظر بھی سامنے آ رہا ہوگا بہت ہی زیادہ رش ہے یہاں پر ہم لوگ آ چکے تھے ان کے گھر پہ اور یہاں پر میں نے بیٹھی چائے پی رہی ہوں کیونکہ صبح سے جو ہے وہ میں نے چائے نہیں تھی پی جس کی وجہ سے نا ہیڈک تھوڑا سا ہو رہا تھا اور جب تک پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا جب تک میں چائے نہ پیوں تو میرا جو سر کا درد ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا اور یہاں پر میں میرر کے سامنے کھڑی ہوں کہ تھوڑا سا کر رہی ہوں شوٹ کہ آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ آج کا جو ڈرس ہے وہ میرا کیسا لگ رہا تھا بس یہاں پر جو ہے وہ بھرات آ چکی تھی واپس اور اس کے بعد جو ہے میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا اور ہم آ چکی تھی گھر اور یہ ہے جی نیکس جے کا ولوگ اور اس وقت جو ٹائم ہے وہ آٹھ پچھنے والے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے ابھی ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ابھی میرے میاں جی جو ہے وہ سو رہے تھے اور میں بھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے جب سب اٹھ چکے تھے تو ہم لوگ تیار ہو کے اپنی نند کے گھر گئی تھی میں اور کیونکہ انکل جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ناشتہ جو ہے وہ یہیں آ کر ہمارے پاس ہی کرنا ہے کیونکہ وہ نراض ہو رہے تھے کہ آپ نے کل بھی ناشتہ یہاں نہیں کیا تو بس اس کی وجہ سے جو ہے وہ صبح صبح ہم لوگ ان کی طرف چلے گئے تھے اور ناشتہ جو ہے وہاں پر ہم لوگوں نے کر لیا تھا چنے اور نان کے ساتھ اور بس ان کے گھر تھوڑی دیر ریسٹ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم لوگ جو ہیں وہ پھر مارکٹ گئے تھے میں نے لینا تھا کوئی شوز گھر پیننے کے لیے اور کوئی ڈریس وغیرہ بھی اپنا دیکھنا تھا بس پھر وہی ہم لوگوں نے کیا اور یہ ہے جی پھر بارات اور ولیمے کا ولوگ یعنی کہ ایک بہن کی بارات تھی اور جو بھائی ہے اس کا تھا ولیمہ اور میں تیار ہوئی تھی گلمرس پارلر سے کافی زیادہ اچھا پارلر تھا کافی زیادہ اچھی سرویسز تھی اور بہت ہی اچھا تھا آپ لوگ ضرور چاہیے گا اس میں ضرور آپ اس میں جا کر وزیٹ کریں جو ہے اس کا ایڈریس جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گی جو ملتان رہتے ہیں وہ ضرور ادھر جائیں اور جی بس اس کے بعد جو میں ہم ویٹ کر رہی تھی اپنے ہرسوینڈ کا کہ وہ آئیں اور کب مجھے لے کر جائیں گے اس دن جو گرمی تھی نا میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی کہ جتنی گرمی تھی اور اس وقت جو کھانا تھا وہ کھایا بھی نہیں گیا صرف گرمی کی وجہ سے اور اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے جلیلی سے واپس اور کیونکہ میں نے کھانا نہیں تھا کھایا اور اس کی وجہ سے مجھے لگ چکی تھی بوک اور میں نے اپنے میاں جی سے کہا کہ آپ نے مجھے لیچی والی والرنگ جو ہے وہ لاکر دینی ہے اور ساتھ جو ہے وہ سلانٹی لیا یہ گا اور یہ جو ہیں انہوں نے جو اپنے لیے لے کر آئے تھے یہ جو رنگ والے پڑے ہوئے ہیں اور کسٹر لیو ہوئی تھی کہ کسٹر جو ہے کھانے کا جی ان کا بہت دل تھا بس یہ تھا میرا چھوٹا سا فلوگ بہت ہی چھوٹا سا فلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور آل جی نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لیے لائے